اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر شہزاد ونس اگین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کنگا فردو کا آئیس ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں انصاف امداد پروگرام اپلیکیشن جو ہے اس کے مطلق جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لاکڈاؤن چل رہا ہے اور اسی طرح جو ہے نا کچھ ایسے غریب لوگ جو کہ ڈیلی بیسز پہ کام کرتے تھے اور ان کو جانا وہ ڈیلی بیسز پہ پیسے ملا کرتے تھے تو ان لوگوں کا کام بند ہے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جانا وہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے تو انصاف امداد پروگرام اس کا نیم ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا لیا جائے گا اور آپ کو جانا وہ منتلی سکس منتھ تک آپ کو جانا وہ چار ہزار اوپے جانا وہ ملا کریں گے اور جتنا بھی خوراک راشن وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر دی جائیں گی تو یہ کیسے پوسیبل ہے اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل ریئر کے ساتھ اس کے بارے میں سیپ کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے لیے میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جانا وہ آپ کے ارتگرد کوئی ایسے لوگ جو ڈیلی بیسز پر ورک کرتے تھے اگر آپ لوگ ان کی مدد کریں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہوگا کیونکہ حکومت کی بات تو الانکہ ہے بھر آپ لوگوں کا بھی حق بنت ہے کہ آپ کے جتنے بھی ارتگرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر آپ کو نظر رکھنے چاہیے تاکہ جانا وہ ان کی بھی آپ لوگ مدد کر سکیں تو اس کے لیے بسکلی یہ بہت اچھا کام کیا ہے اس کو آن لائن کرنے کے لیے کیونکہ پہلے ایسا تھا کہ بالکل آف لائن اس کا سسٹم سٹارٹ کیا گیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ لوگ آپ سے پرسنل انفرمیشن لے کے اسی کی بنا پر غریب لوگوں سے ان کی انفرمیشن لے لیتے ہیں اور بعد میں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اسی بنا پہ جانا وہ حکومت پاکستان نے جانا وہ تو اب یہ ایک اپلیگیشن لاؤنچ کی ہے اپ کا لنک ڈسکیپشن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا پلے سٹور کے اندر جا کے بھی ناؤن روڈ کر سکتے ہیں تو اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے آپ نے اس اپ کو اپن کر لینا ہے اگر کوئی بھی آپ کے آس پاس کوئی ایسا غریب بندہ ہے جو نہیں کر سکتا اپلائے تو آپ خود اس کو جانا وہ اپلائے کر کے دیں اپنے موبائل فورپ میں یہ اپلیکیشن انسٹالل کر لیں تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو انا وہ نام لکھنا ہے اس کے بعد اس ہی بندے کا جس کو جو انا وہ چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے اندر انصاف امداد اپلیکیشن کے اندر جو انا پروگرام کے اندر پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو اس کا شنافتی کار لکھنا ہے اور اس کا موبائل نمبر اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر الیجیبل نہیں ہیں کہ وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے حاضر سروس یا ریٹائیڈ سرکاری جو نا وہ آپ لوگ کے پاس نجی جو بھی سرکاری ملازم ہیں وہ آپ کے پاس نہیں کر سکتے مطلب کہ جو لوگ دھیاری دار مزدور ہیں صرف ان لوگوں کے لیے یہ ہے جو ریلی بیس پہ کام کرتے ہیں باقی آپ مزید اس کے اندر پڑ بھی سکتے ہیں بھی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو اپلائی کی طرح کرنا ہے وہ بہت ہی سمپل میتر ہے آپ نے اس کا بندے کا نمبر لکھنا ہے جس کے نام پہ وہ کروانا چاہتے ہیں اس کا شناختی کا نمبر اور اس کا موبائل نمبر اس کے بعد یہاں پہ یہ سارے بیان حلفی چاہنا وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کو اڈجسٹ کرنا یہاں سے اوکے کر کے آپ درخواست جمع کروا دینی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سارا ریٹا جوہنا وہ گورمیٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا اور وہاں پہ آپ لوگ کے پاس ساری جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کی چلے جائے گی اور نادرہ سے جوہنا وہ آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور آپ کے گھر تک جوہنا وہ سکس مند تک آپ کو جوہنا وہ چار ہزار پہ ملتا رہے گا منتلی تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہے اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا وہ یہیں سے اپلائے کر سکیں بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو اپنا آئی ڈی کارٹ کی فوٹو کاپ یا اس طرح کی چیزیں ڈاکومنٹس دیں اور بعد میں وہ آپ کو دھوکہ دے تو بہتر یہی ہے کہ آپ آن لائن ہی اس کو جنب اپلائے کریں تھینکس فر بچ